رامپور میں نواب خاندان کی سمپتی کا بڑھوارہ اسلامی شریعت سے ہوگا رامپور نیاللے نے سپریم پورٹ میں بھیجی ریپورٹ پچاس سال سے چل رہا تھا سمپتی بیوات آخر کار نواب قاضی ملی خان عرف نابید میاں نے کورٹ کے عادشوں کا سواغت کیا دیکھئی ایک خاص ریپورٹ ریاست رامپور کے آخری نواب کی ستائیس سو کروڑ کی سمپتی کا پچاس سال بہت سریعتاً بڑھوارہ ریاست غالین رامپور کے انتیم نواب رضا علی خان بہادر کی ستائیس سو کروڑ کی نیجی سمپتی کا آخر کار پچاس سال بعد بڑھوارہ ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے عدیس پر جلہ ججن نواب خاندان سے تعلق رکھنے والے چودہ پکشکاروں کے بیچ میں اس سمپتی کا بڑھوارہ سیاہ سریعہ قانون کے تحت کیا ہے جلہ رامپور یونین ٹیریٹری میں مرج ہونے سے پہلے ریاست رامپور ہوا کرتا تھا یہاں پر نوابوں کا سکہ چلتا تھا اسٹیٹ مرج ہونے کے بعد نوابوں کے عدیقار سمپتیاں یونین ٹیریٹری میں مرج ہو گئیں وہیں مرج ایکٹ کے تحت انتیم نواب کی کچھ سمپتی اور ریاست کالین بے سکیمتی چیزیں آخری نواب کے حق میں آئیں رامپور کے آخری نواب رضا علی خان بہادر کی بے سکیمتی پانچ سمپتیوں کے بڑھوارے کا بیباد پچھلے پچاس سال سے اس تھانی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک بیچار دین رہا برس انیس سو بہتر میں نواب رضا علی خان سے تعلق رکھنے والے چودہ پکشکاروں کے جریے اس سمپتی بیواد کو داخل کیا گیا تھا جس میں اب سپریم کورٹ کے عدیس پر جلہ جج گورپ کمار سری واسطب نے پانچ سمپتیوں جن کی قیمت قریب ستائیس سو کروڑ روپے ہے بڑھوارہ چودہ پکشواروں کے بیچ سیاہ سریعہ قانون کے تحت کر دیا ہے برشت عدیبکتہ سندیب سکسینہ نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے برس دو ہزار انیس میں پانچ سمپتیوں کا بڑھوارہ سریعہ قانون کے تحت کرنے کے نردیز جلہ جج رامپور کو دیئے تھے اسی پرکریہ کے تحت جلہ جج نیالے میں لگائی گئیں سبھی اپتیوں کا نرستھارل کرنے کے بعد اب جلہ جج نے بڑھوارے کی یوجنہ سپریم کورٹ کو بھیج دیا ہے وہیں نواب خاندان سے تعلق رکھنے والے پورو منتری نواب قازم علی خان عرف نوید میاں نے بتایا کہ بے بڑھوارے سے کافی خوش ہیں کیونکہ اس فیصلے کو سریعہ تن کیا گیا ہے مرچ کے بعد ایک عام انسان کی سمپتی کی طرح پانچ سمپتیوں کو پٹا گیا ہے پچاس سال بعد بڑھوارہ ہونے پر پکشکار نواب قازم علی خان کافی خوش ہیں بیورو ریپورٹ کیو ٹی وی بھارت سمپتی ویواد میں کیا آج اس میں جو ہے اورڈر آئے ہیں یہ چھے تاریخ کا اورڈر تھا جلاجہ ساپ کا اس میں سپریم کورٹ کا ایک اورڈر تھا 30 جولائی 2019 کا اس آرڈر میں جو آخری نواب پھر رضا لی خان ان کی پانچ سمپتیاں تھیں ان پانچوں سمپتیوں کو سپریم کورٹ کے آدیش انسار مسلم لوگ کو دھیان میں رکھتا ہوئے شریعت کے انسار جو جو شیئر ڈیوائیڈ ہوئے ان کے آدھار پر یہ پروپرٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو نہیں جو پانچوں پروپرٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور جو شریعت کے حساب سے جس پکشکار کو جو شیئر ڈیوائیڈ ہو تو جلاجہ ساپ رامپور نے یہاں پر ایک پارٹیشن سکیم تیار کی تھی اسی پارٹیشن سکیم کو ریگولر کرتے ہوئے دیکھیں اس میں چودھا لوگ ہیں اور چودھا پکشکار ہیں یہ شریعت کے انسار سب کو جو بھی شیئر ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو اس میں محلہ اور پروش میں کس طریقے سے ڈیوائیڈ ہو جائے گی نہیں محلہ پروش کا کچھ نہیں ہے جو مسلم لوگ میں جو شریعت آتی ہے کہ محلہوں کو ان کے فادر کی property اتنا شیئر ملتا ہے اور بیٹوں کو اتنا ملتا ہے لڑگیوں کو اتنا ملتا ہے اسی حضار سے ڈیوائیڈ ہو جو بیوات تھا کہ وہ رضا لی خان کی جو پانچ پروپرٹیاں ہیں اس کو یہاں سروے کر کے اور اس کا جو شیرز بنتے ہیں اکورڈنگ ٹو ڈا آرڈر آف یا ججمنٹ آف سپریم کورٹ اس آدھار پر وہ ہمیں اس کی بنا گیا کب بٹے گی بٹنے کی تو ابھی یہ فائل سپریم کورٹ گئی ہے یہاں سے جلال ججل نے اپنا کام نپٹایا انہوں نے جو نردیش تھے سپریم کورٹ کے اس آدھار پر انہوں نے اپنی پارٹیشن اس کی بنائی کتنی پروپرٹی ہے کتنی آکے گئی ہے دیکھیں لگ بھگ اگر ہم اسے فائنیشری سٹیٹ پر دیکھیں تو لگ بھگ چھبیس سو ستہائیس سو کروڑ کی پروپرٹی ہے دیکھیں وہ ایسے اور لوگوں کا شریعت کے حساب سے جو حصہ ہے وہ اپنے حصہ تو اس دیسٹیویشن سے آپ کیا اتفاق رکھتے ہیں نہیں صحیح ہے وہ تو شریعت ہے اس سے کیا اتفاق رکھوں گا وہ تو ہے ہی وہ تو اسلام میں ہے جو ہمارا قانون ہے اس کو تو ہم سب مانتے ہیں اسے مقرب کون سکتا ہے لیکن اس میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ ابھی تک جو بھی اس سے پروفٹس ہوئے مین پروفٹ ہوئے جیسے زمینوں کے ٹھیکے گئے یا جیسے بیچ میں وہ شاید ہوتیل بھی بناتا ہے ایسا ہی کوئی خاص نہیں تھا لیکن اس سے جو آمدنی ہوئی وہ سب پارٹی نمبر ایک اور پارٹی نمبر دو مانے مرتضی علی خان کے جو وارث ہیں ان کے حصے میں سکٹے گا پلس جو ان کی مانے شعباد میں بیچی زمین وہ زمین کا جو ویلیو ہے آج کے آج کا جو ریٹ ہے اس کے ایسا آپ سے ان کے شہر سے کٹی رہا ٹھیک یہ تو اموابل سمپتی ہو گئی لیکن اس میں موابل سمپتی جیسے کہ فرنیچر ہوا جیسے کہ فانوس ہوئے کرسٹل ہوا جو تھرون تھے جو گدی تھی وہ ہوئی اور پینٹنگز ہیں کارپٹس ہیں سٹیچوز ہیں پوسلین ہیں پوٹری ہے ڈینر سروس ہے ایسا کئی تو کیا آرمری بھی ہے اس میں آرمری بھی ہے تو اس کی قیمت بھی نہیں اس کی قیمت تو جو سرکاری ویلیو از تھے انہوں نے کیا لیکن اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے اس پہ بھی ہم اپنے ویلیو از کو لگائیں گے اور اس پہ وہ تے کیا جائے گا اس کی کیا ویلیو ہے اچھا ابھی بھی جو ہے خزانے کو لے کر بڑے سوال اٹھتے ہیں خزانہ کیا دیکھیں خزانہ تو تھا سٹرونگ روم تو ہر ریاست میں ہر میل میں ہوتا تھا لیکن ہمارے جو چچا تھے مرتضی علی خان وہ ان کی جو وائف تھی ان کے پاس چاہ گیاں تھی تو وہ تو جب کھولا تو ہمیں شروع سے ہی پتا تھا اس میں کچھ نہیں